شائکینے کرکٹ ہو جائیں تیار کیونکہ پاک بھارت کرکٹر اب ایک ہی ٹیم میں کھیلیں گے جی ہاں اب بابر، ویرات، شاہین اور روحت ایک ساتھ کھیلیں گے بھارت اور پاکستان کے کرکٹر دو ہزار تئیس کے جون جولائی میں ایفرو ایشیا کپ کے سلسلے میں ایک ہی ٹیم میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں ایشیا ایلیمن میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور افغانستان کی ٹیمیں شامل ہیں جبکہ افریقہ ایلیمن میں جنوبی افریقہ، زمبابوے اور گینیا کی ٹیمیں شامل ہیں ایفرو ایشیا کپ دو ہزار پانچ اور دو ہزار ساتھ میں منعقد ہونے کے بعد نشریات اور سیاسی مسائل کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا تاہم یہ ٹورنمنٹ دو ہزار تئیس میں دوبارہ کھیلا جانا ہے جس میں دونوں ممالک کے کرکٹرز ایک بار ساتھ دکھائی دیں گے ٹورنمنٹ ٹی ٹونٹی طرز میں کھیلا جائے گا ای سی سی کے کمرشل اور ایونٹس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک بورڈ سے تصدیق نہیں ملی ہے ہم ابھی بھی وائٹ پیپر پر کام کر رہے ہیں اور اسے دونوں بورڈس کو پیش کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا پلان ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بہترین کھلاڑی ایشین الیون میں ساتھ کھیلیں ایک بار پلانز ٹیپ آنے کے بعد ہم سپانسرشپ اور بروڈکاوسٹر کے لیے مارکٹ میں جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایفرو ایشیا کے پچھلے ایڈیشنز میں شویب اکتر اور شاہد افریدی جیسے کھلاڑی ایشیا الیون میں ورندر سہواگ اور راہل ڈیوڈ کے ساتھ کھیلے تھے جبکہ افریقی الیون میں جنوبی افریقہ زمبابوے اور کینیا کے کھلاڑی ہی شامل تھے موسیقی